کہتے ہیں مدنی کافلہ ہونا چاہیے یا فلان کو سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا جب سالان اجتماع ختم ہوا نا بلکل میں عوام نے مجھ پر دعویٰ بولا آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں کہانیاں بہت ہوتی ہیں کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر حاضر ہیں دوسری اپیسوڈ ہے اور پوڈکاسٹ کا نام ہے غلط فہمیاں سوالات پھر مشکل ہیں میرے لیے بھی مشکل ہیں لیکن شخصیت ایسی ہے جو سپیس دیتے ہیں بڑا نام ہے بڑا مقام ہے بگر شفقت کے ساتھ جواب دیتے ہیں سوال کرنے والے سے علچتے نہیں بلکہ اس کی تربیت کرتے ہیں تو آج ہم سب مل کر امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے اور ہاں آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات پیدا ہوں تو کمنٹس میں لکھئے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ غلط فہمیاں میرا ایک رشتدار ہے دعوت اسلامی کے بڑے کام کرتا ہے بیانات وغیرہ بھی کرتا ہے مگر وہ اور اپنی لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو بڑا اخلاق بھی اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن جب وہ پرسنل گیدرنگ میں آتا ہے تو اس کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں اس کے سٹائل بڑے عجیب ہوتے ہیں یعنی دو روپ لہمز بندے کے تو یہ کیسی آپ تربیت دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو بڑے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور جب ہمارے پاس بیٹھتا ہے یا دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی بڑے الٹے سیزی باتیں ہوتی ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتا آپ کا دوست ہے برنہ کوئی ہر فرد ایسا تھوڑی ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی ٹکرا ہوگا ایسا تو الحمدللہ اچھا پھر بھی آپ کو یوں تو خوش ہونا چاہیے گا اگر پہلے ہنڈرڈ پرسنٹ وہ مطلب شرارتی ہے اور اس طرح کا تھا تو اب کوئی دس بیس پرسنٹ فرق تو آیا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ تو کنٹرول میں رہتا ہے وہ وقع کرام کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں جو باہرشید میں لکھا ہے کہ شیطرن جو کھیل رہے ہیں ان کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اس پر بعض فقع کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کو سلام کیا جائے کہ جب تک یہ سلام جواب میں رہیں گے تو کچھ دیر کے لئے وہ شیطرن کھیلنے سے بچ جائیں گے یہ کتنی پیاری لوگی ہے تو یہ کچھ دیر کے لئے اگر ہمارے اندر آتا ہے یا دعوت سامی کے دینی ماحول میں آتا ہے تو چلو کچھ تو گناہ سے بچ جاتا ہے تو آپ بھی آ جائیں اس کو بھی لیں آئیں تو انشاءاللہ جو کمی ابھی پوری ہو جائے گی تو ہمیں کسی کی اصلاح تھوڑی بھی ہوتی ہو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نہ کہ تنقید اس کا مطلب وہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنا چاہیے آدھا گلاس خالی ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ اچھی مثال دی اپنے جی جناب جناب تھوڑا سا پاکی سوال ایسے ہیں جو کرتے ہوئے تو بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے لیکن چونکہ سوال آئے ہیں اور غلط فہمیوں پر امید ہے کہ مبنی ہوں گے آپ کی غلط فہمیاں اللہ کہے کہ دور ہوں اور بہت ساروکی ہو سکتا ہے کہ اس میں انفیوزنز دور ہوں گی تو سوال یہ جناب نبی پاک علیہ السلام سے یقیناً دنیا میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہے آپ ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عربوں چاہنے والے اور قیامت تک یہ فلسلہ بڑھتا ہی رہے گا لیکن ان سے ملاقات کے لیے کبھی ہم نے ایسا کوئی احادیث میں روایتوں میں نہیں سنا کہ بھئی کوئی کافلہ کر کے آؤ یا فلاں آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہوگا تو ملیں گے مگر آپ سے ملنے کی بڑی شرائط ہیں جناب کہتے ہیں مدنی کافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کو سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اب لکھنے والا یا بھیجنے والے نے یہ بھیجا کہ میرے بھی تو آپ پیر ہیں تو کیا مجھے اپنے پیر سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے شرط پوری تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے معاملات اپنی جگہ پر یہ مثال دیونی بھی مناسب نہیں ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہم لوگ گناہ گار لوگ تو میرا مسئلہ یہ کہ اگر پہلے میں ملتا تھا آپ کو اگر یاد دلاؤں تو ایک بار بوڑوں کا مدنی مذاکرہ تھا بزرگوں کا تو اس میں رات کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا پھر اپنے حساب سے ہم نے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا اور ملک بھر سے بزرگ حضرات تشریف لائے تھے تو یہ مطلب اتنا حجوم ہوا ٹائم رکھا تھا وہ اتنے ٹائم میں ٹوکین آسل کر لیں اور عمر پچاس سال یا اس سے اوپر کی عمر تو مطلب جہاں ٹوکین مل رہے تھے یہ بزرگوں نے ان پر دھاوا بول دیا پچاس سال سے اوپر لوگوں والوں نے دھاوا بول دیا ان کے ٹیبل اولٹ پلٹ ہوئی یہ بھاگ کر جانے بچائی لوگوں نے اللہ حب تو یہ بھی ہوا تھا اور یہ ملاقات چلی تھی آپ کو حیرت ہوگی دن گیارہ بجے تک فجر کے بعد بھی اور صبح گیارہ بجے تک فجر کے نماز ہم نے وقفہ دیا تھا وقفہ دیا تھا فجر کے نماز میں نے بھی پڑھنی تھی اور لوگوں نے بھی پڑھنی پھر فجر کے نماز پھر گلگا شروع ہو گئی میرے میں یاد پڑھتا ہے تقریباً گیارہ بجے تک چلی تھی اللہ اکبر تو یہ اس طرح کے جو غلط فیمیوں کا شکار ہوتا ہے انہوں نے صرف شاعت ایک ماضی کی یاد آئی غلیباً فیصلہ باد میں اجتماع تھا کہ اپنے دوبی گاٹ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا وہاں جب میں کراچی سے چلتا تھا سندھ میں داخل ہوتا پھر پنجاب تو خیبر پختنخواہ اس طرح یہ دورہ ہوتا تھا دعوت سامی کے شروعات کا دور بتا رہا ہوں لیکن الحمدللہ بہت جلدی عاشقان رسول اللہ میری دعوت کو قبول کیا کہ یہ سمجھ گئے کہ یہ دعوت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر قدم پر چلانے والی ہے کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی سیاست اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے خواہ تو ایک نوجوان نے کوئی ناراضی والا پرچہ مجھے بھیجا او دورہ نے بیان کیونکہ وہ باس بغیرہ چاروں طرف بندے ہوئے تھے تو بولا یہ آپ نے مطلب یہ کیا کر رکھا یہ باس باندھ کے رکھے ہیں کوئی آپ کے قریب نہیں آیا کیا آپ کو کوئی مار دے گا کھا جائے گا پتہ نہیں کوئی اس طرح کیسے نکھا ہوئے تو میں نے اسی اجتماع کے دوران اس کا جواب دیا اور جو بھی مجھے جیسے آتا تھا میں سمجھا ہے کہ یہ مجبوری ہیں پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی یا نہ آئی اچھا پھر جب یہ دعا بغیرہ ختم ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی پبلک نے جو دھوا بولا اور یہ کراس کر کر کے وہ بھی شمل تھا یعنی میں تو نہیں جانتا تھا اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پرچا دیا تھا اور اب میرے سمجھ آگئے کہ ماس کیوں لگائے تھے ماس کیوں لگائے تھے اللہ خاطر تو خود دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا ورنہ اس کو بھی یہ کیا یہ تماشاں لگا رہا ہے ماس کیوں باندھے کوئی کھا جائے گا کوئی قریب تو جان نہیں رہا اس کے لیکن پتہ جل گیا دعوت اسلامی ولے اپنے امامے والوں سے دعوت اسلامی ولے سے بڑے اچھی انداز میں ملتے ہیں لیکن جب کوئی بغیر امامے والا دعوت اسلامی ولے نہیں ہوتا تو اس سے بڑے روکھی انداز میں ملتے ہیں تو بھائی ہم بھی مسلمان ہیں ہم سے بھی اچھی انداز سے ملے خیالے اپنوں سے اچھا ملتے ہیں یہ آپ نے ایساہ دیکھا ہوا حدی مشتاق جو ہمارے دعوت اسلامی مرکز میجل مجلز سے ش законч haya کہ پہلے وہ تھے نگران انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں زندگی میں جب پہلی بار آیا نا دعوت اسلامی کے اجتماع میں ان دنوں گلزارہ بھی اجتماع ہوتا تھا کراچی میں تو میں تو بہت اجتماع سننے جیسا جلسہ ہوتا لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو میں چل پڑا تو ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا وہ انہوں نے ملاقات کیا بڑی محبت دی مجھے وہ ایسے جیسے کہ پرانی شناس آئی ہے تو مجھے تو بڑا اچھا لگا یہ تو بلکل یہاں کوئی الکس آئی ساب کتاب ہے کہ ہر ادھر تو آنا چاہیے تو میں یوں ہوں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ اٹیج ہو گیا تو ایسا نہیں ہے پہی جتنے امامیول دھاڑی والے جو ہیں یہ ماں کے پیٹ سے اسی طرح نہیں نکلے جا رہے یہ پہلے یہ بھی شیوڈ تھے موڈرن تھے ان میں بے شمارے سے ملیں گے تو بے نمازی جہے تو یہ ماحول میاں کر ان پر یہ رنگ چڑھا لیکن ہر فرد ملنسار نہیں ہوتا ہر فرد مسکرانے وارہ نہیں ہوتا مختلف کٹیگریز ہوتی ہیں اس میں کیا کہنا چاہیے مختلف انداز ہوتے ہیں انداز ہوتے ہیں بعض واقعی بہت کم ملنسار ہوتے ہیں اور بعض ایسے ملنسار ہوتے ہیں بچ بچ جاتے ہیں کہ آدمی کو مطلب بار ملنے کو جی چاہے وہ ہونا ملنسار ہی چاہیے جو لوگ فطری طور پر ملنسار نہیں بھی ہے نا تو آدمی مطلب یہ کہ تکلف کے ساتھ ملنسار بنے اب یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے میرا یہ بچہ حجی رضا حجی عبید رضا یہ چھوٹے سے تھے تو کوئی کسی شہر سے ملنے کے لیے میرے پاس آیا تو یہ اتفاق ہے کہ وہ بس بس وہ مسکرات بھی نہیں اور ٹاپ سیریس اتھے تو رضا جو دے حجی رضا یہ چھوٹے دے نہ سمجھے تو یہ ان کے کندے پہ آتا رکھے ان کے گرد تو چکی گھمنے لگے وہ حیران ہوگے وہ کہنے لگے مجھے بیویسا بچہ تو میں نے پھری بار دیکھا ہے نا جان نہ پہچان اس طرح میں ایسے پھری ہو گیا ہے یہ الحمدللہ مطلب یہ سمجھو کہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے جو بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اپنے اندر بلنساری پاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور ویسے بھی جن کو دین کا کام کرنا بلنسار تو بننا پڑے رہا ہے مو چڑھا کے مو سو جا کے بٹھیں گے تو آپ کے پاس کوئی قریب آیا نہیں یعنی آپ کی دعوت اسلامی والوں کو یہ تعلیم ہے کہ وہ ملنسار بنے اور محبت سے ملے اچھا حضرت اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آن کریں یا کوئی بیان سنیں کسی پروگرام کو دیکھیں تو آپ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے مبلغین چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ اتفاق ہوگا کہ آپ نے ہون کیا ہوگا تو اس پر کوئی چندہ مانگ رہا ہوگا ورنہ ہر وقت کام مانگتے ہیں چندہ ہی مانگتے ہیں یا اور کچھ بھی کرتے ہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے اور اگر کوئی چندہ کبھی مانگتے تو خود اپنی جیب میں ڈالتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہوں گے اللہ کرے پڑھتے رہے مسجد میں تو پڑھتے ہیں نماز مسجد میں چندے سے تو بنتی ہے پیچھے ایسی مانگ کی چندے سے ہی تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے اور یہ اگر علم ہیں پڑھے ہوئے ہیں جس مدر سے پڑھے ہوئے بھی چندے ہی گا ہے اچھا آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے مدرسہ میں اس نے حفظ کیا تو معاف کیجئے گا مدرسہ بھی چندے کا ہوگا اور اس کے جو قاری صاحب جنہوں نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا نا وہ چندے کی تنخواہ سے چندہ مائنس ہو نہیں سکتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے واقعے چندہ کرتے ہیں مسیح نبی شریف کیسے بنی صحابہ اکرام نے شیئر کی رہے ہیں حساب سے اس میں رقمیں پھر اس کے علاوہ بھی بعض اوقات صحابہ اکرام کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا چندے گا تو یہ مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے نیک کام ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ یہ چندہ پارٹی ہے یہ چندہ مانگتے ہیں ایسا کہنا نہیں چاہیے یہ آپ کے لئے مسجد بناتے ہیں آپ کے لئے مدرسہ بناتے ہیں آپ کے لئے علماء پروڈکشن کرتے ہیں اب بھی اگر علماء اچھے نہیں لگتے ہیں مرنے کے بعد چھلیں گے جنازہ یہی پڑھائیں گے آپ کا مذہرت کے ساتھ حسابہ بھی یہی کریں گے ظاہر ہے خبر و الفاتحہ بھی یہ پڑھیں گے اس سے برا نہیں سمجھنا چاہیے علماء برے ہیں بھی اچھے ہوتے ہیں آج کل تو آپ لوگ جو چندہ مانگ رہے ہیں وہ سیلاب زدگان کے لئے مانگ رہے ہیں دکھیاری عمر کے لئے مانگ رہے ہیں ظاہر ہے اپنی ذات کے لئے کون سا مانگ رہے ہیں دینے والے بھی دے رہے ہیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جناب آپ اپنے بیانات میں بہت دھراتے بہت ہیں مبلدگین دعوت اسلامی یا مدنی چینل پر جو لوگ آتے ہیں بہت رولاتے بھی ہیں کیا آپ لوگوں کو جنت اور اللہ کی رحمت کی بات کر کے خوش نہیں کر سکتے ہیں بس وہ یہ کہ کبھی کوئی قادو کا بیان سن لیا ہوگا وہ اتفاق سے خوف خدا والا ہوگا ہم جنت کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور رحمت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں بلکہ تو میری خواہش پر رحمت برے واقعات پر علمدینہ دلعلمیہ نے ایک سو باون رحمت بری حکایات یہ میری درخواست پر میری خواہش پر علمدینہ دلعلمیہ والوں نے ترتیب دی واقعات حکایات اسٹوریز جمع کی اس کو شائع کیا تو الحمدللہ ہم رحمت کی بات بھی کرتے ہیں اور ذرا درانا بھی تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ بالکل آدمی کو کہ تم نہ نماز پڑھو نہ حلال کھاؤ سمجھے خوب گناہ کرو ظلم کرو لوگوں کو ستاؤ لوگوں کے حق غصب کرلو کچھ نہیں ہونا جانا جنت میں سیدھا سیدھا یہ تو متواصلہ نہیں دے سکتے تو خوف و رجا خوف و امید دھو نہیں ہونی چاہیے اور الحمدللہ اسی کا نظار خیال سب ہی کو رکھنا چاہیے وہ دعوت حسانی میں الحمدللہ اس طرح کی بھی متباتیں ہوتی ہیں اس طرح کی آیتیں سنائی جاتی ہیں الحمدللہ آپ پابندی سے آئیں تو اسے تو پھر پتا چلے گا خالی ایک کات بار سنگر کیا پتا چلے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے بشیر خوشخبری دینے والا اور ایک نام نظیر ذال سے نظیر معنی ڈر سنانے والا تو ہم جو سناتے ہیں تو وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں تو اس میں ڈر کی باتیں نہیں ہیں جہنم کیا عذاب سے نہیں ڈرائے گیا حدیثیں سناتے ہیں تو کیا اس میں ڈر کی اور عذاب کی باتیں نہیں ہیں یقینا نہیں تو رحمت کی بھی ہیں تو یہ سب بھی کو مطلب میں نے کہا لے کے چلنا ہوتا ہے ہر بات کو تاکہ کسی طرح اللہ کی بارگائے عظمت سے بچھڑے ہوئے بندے جو ہیں اس کے قریب آ جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے ان کی صیرت میں نکا ہے روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے ان سے موت کا بیان سنتے تھے موت کے تعلق سے اور اس طرح روتے تھے جیسے سامنے مجیہ ترکی ہوئی ہے اللہ تو یہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے کہ خوف خدا کی بات کرنے سننے کے لئے تیار نہ ہو یہ تو بالکل تو آخر تباہ ہونے والی بات ہے قرآن میں فرما جا رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرہ خوف آیا اس کو ڈرہ اس کے لئے دو جنتیں جنتان دو جنتیں تو دو جنتیں چاہیے نا اپنے کو اور آقا کے بڑوس میں چاہیے تو اس سے ڈرنا تو ہے نا اور ہم مسلمان ڈرتا ہے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ہے ڈرتا تو ہے نہ ڈرتے تو ہم مسلمان ہی نہ ہوتے ایک اور سوال کیا جاتا ہے نورملی کہ آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں کہانیاں بہت ہوتے ہیں کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں قرآن کریم کھول کر اللہ دیکھنا نصیب پر ہے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اس کا نام ہے سورت البقرہ ٹھیک ہے اس میں گائے کا قصہ ہے ٹھیک ہے آپ ذرا پڑھیں اس کو ترجمہ پڑھیں تفسیر اس کی پڑھیں تو پتا چل جائے گا لوگی آپ قرآن کریم نہیں پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے سینے سے لگائیں گے سوال اور یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ تو تو بیسے بھی قرآن کریم میں قصوں کا منع نہیں کیا بلکہ پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو گیارہ میرشاد ہوتا ہے لقد کہنا فی قصوصیم عبرت لئولیل الباب آسان ترجمہ قرآن کنجل عرفان بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے تو یہ خبروں سے مرد قصصیم ان کی خبریں ان کے قسطیں ان کے واقعات تو اس میں تو یوں سورة البقرہ تو سورة النمل سو سے زیادہ واقعات ہیں مطلب سو سے زیادہ واقعات پرانے کریم میں یا حدیثوں میں کتنے واقعات ہیں تو کیا مطلب واقعہ بیان کرنا جن نہیں ہے واقعہ میں ایک نفسیاتی طور پر اٹریکشن ہوتا ہے الحمدللہ اب تو لاکھوں کی کروڑوں کی مطلب جانے کے باہر ہیں تاتیسہ شروع میں جب میں بیان کرتا تھا تو جنہوں نے میرے پرانے بیان سنے ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں جب جاتا تھا نا جب حمدلللہ کر کے صلات والسلام صلات والسلام علی کے یا رسول اللہ بڑھا گھر میں دروشی بھی فضیلت بیان کر کے وہ سیدھا میں شٹال لیتا تھا کسی واقعے سے تو جانے والا بھی تھوڑا پاؤں روچ جا کے آگے کیا ہوگا یہ یہ کیا ہوگا اچھا یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ واقعہ جو نے یہ آدمی کو جھکڑ لیتا ہے پکڑ لیتا ہے روک لیتا ہے جانے سے یہ سن کر پھر مسجد سنے گا تو وہ گھر کیا بدلہ مسجد کا روک کرے گا آجی شاگی رما تو میں پڑھیں نہیں ابھی تک چلو یا پڑھ لیتے یہ ایک میں سمجھانے کے لیے ارس کی آپ کو عدر بسے میں آپ کے بات بتاؤں کہ اب تو آپ نے خیر قرآن و عدیس کی بات کر لی مگر دنیا نے بھی اب اس بات کو پہچانا ہے کہ کیا سکول کیا کالجز بچوں کو بھی کوئی بات سکھانی ہے تو وہ سٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھ آتی ہے کوئی سبق دینا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کو وہ سٹوری سناتے ہیں تاکہ اس کے بات وہ ذہن میں آ جائے کہ اس سٹوری سے سبق کیا ملا تو اعتراض واقعی بنتا تو نہیں ہے لیکن چلیں آج تو آپ نے بڑا ہی جس کو کہیں کہ کلیریفائی جواب دے دیا کہ جب قرآن میں واقعات ہیں احادیث میں واقعات ہیں اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ بیرخال ہے آپ کے بیان میں صرف واقعات ہوں پھر قرآن و حدیث بھی بیان کرتے ہو الحمدللہ آیتیں پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں موقع کی مناسبت سے چل رہا ہوتا ہے جی جناب دوسرا اپیسوڈ بھی ختم ہوا سوالات کیے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا پوزیٹیولی جواب دیئے کتنی سچی باتیں ہیں سٹریٹ فورڈ باتیں ہیں لگی لپٹی نہیں ہیں جس کو کہتا ہے کہ کوئی کریڈٹ لینے والا کام ہو یہاں تو ہر چیز بڑی خلی کتاب ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے پھر آپ سے اسی ٹاپک سے متعلق ملاقات ہو مگر ایک بات یاد رکھیے دعوت اسلامی کے بارے مگر غلط فہمی ہے تو دور رہ کر نہیں دعوت اسلامی میں آ جائیے قریب آئیے بہت ساری مسکنسپشنز ویسی دور ہو جائیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ